کناڈا کیش مونگا میں کسانوں نے اپنی مطالبات کو لے کر زبردست مظاہرہ کیا کسانوں کا یہ مظاہرہ حکومت کے خلاف تھا جس میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ لون مافی کے معاملے میں ہماری جانب بھی توجہ دیں کمارہ سوامی حکومت کے سامنے کسانوں کو قرض کا معاملہ جو ہے وہ لگاتار بنا ہوا ہے جس پر حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے اس کے لئے کسانوں کو اپنے مطالبات کو منوانے کیلئے سڑکوں پر اترنا پڑا اور کسانوں کا یہ مظاہرہ مختلف شہروں سے گزرا جس میں کسی تعداد میں کسانوں شرکت کی مظاہرہ کر رہے کسانوں نے ہاتھوں میں تختیاں اٹھا رکھی تھی اور وہ نارے بھی لگا رہے تھے تو آپ یہ مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں کسانوں کا یہ مظاہرہ ہے قرض معافی کو لے کر کسان یہ مظاہرہ کر رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ جب کمارہ سوامی سرکار حکومت میں آئی تھی اور حکومت سے آنے سے پہلے اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کسانوں کی قرض معافی کی جائے گی لیکن ابھی تک بھی اس میں صحیح طریقے سے قدم نہیں اٹھایا گیا ہے جس کے بعد ناراض کسانوں نے احتجاج کیا اور سرکار سے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد ان کے مطالبات کو وہ مانے اور قرض معافی کرے اور آپ کو بتائیں کہ احتجاجی مظاہرہ مختلف شہروں سے ہو کر گزرا تاکہ سرکار کی نیند کھلے اس کی توجہ کسانوں کے طرح مرکوز ہو ان کی باتوں کو سنا جائے ان کی مطالبات کو سنا جائے لگاتار کسان مظاہرہ کر رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر اور یہ تصویر آپ کرنا ٹکی دیکھ رہے ہیں تو کنارکی شمونگا میں کسانوں نے اپنے مطالبات کو لے کر زبردست مظاہرہ کیا ہے کسانوں کا یہ مظاہرہ حکومت کے خلاف تھا جس میں انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا اور وہ لگاتاری مطالبہ کر رہے ہیں کہ لون مافی کے جانب بھی سرکار توجہ دے اور ان کی لون مافی کی جائے اور زی میڈیا کے رپورٹر جیپال شرمہ میں ساتھ جڑ گئے فول لائن پر جیپال آخر کیا ان لوگوں کی مانگے ہیں اور سرکار نے جو وعدے کیے تھے قرض مافی کو لے کر سرکار آنے کے بعد اور اس سے پہلے بھی کہ ان کی سرکار آئے تو مافی کی جائے گی کیا اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے یہ دیکھئے یہ کسانوں کی جو لون مافی کو لے کر کے ہے وہ لگاتار جو ہے کرنا تک میں رہ رہ کر کے پروزرشن ہوتے رہتے ہیں کیونکہ حالانکہ سرکار اپنیوں سے دعویٰ کرتی ہیں کہ اس نے چار ہزار کھوئے روپے تب کے مافی کی اجازت دے دی ہے اور یہ کم بھد ہی طریقے سے ہونے ہیں بابدود اس کے جو ہے وہ کسانوں کس میں پوری رہت نہیں پاپی رہ رہ کر کے ایسے پاس یہ سامنے میں آتے ہیں جس میں کی لون مافی کے لیے اس کا ہے دینے کہ بابدود جو ہے بانکوں کی طرف سے تگا جا ہوتا رہتا ہے تو اس طرح سے کسانوں کو لگتا ہے کہ جو وادی ان سے کیے لیکھے جنہاو سے پہلے اور جس طرح کا ان کو آشواشن دیا گیا تھا کہ ان سے تمام لون ماف سے دی جائے وہ ابھی تب پوری ذرہ سے نہیں ہو پائے ہیں اور اس لیے اس بات کو لے کر کے کسانوں کے اندار میں روش ہے اور ورلگاتار پردرسن کرے اور اس بیچ میں جو کرناتک میں جو ہے سوکھے کی سوٹی بھی بند گئی ہے تو ایسے میں کسانوں کو ایک بار سے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں ایک بار پھر سوکھے کی کسانوں کے اندر میں پھر کردے ہوئے نہ دی جائے اس لیے لگاتار جو ہے کسانوں کے اندر میں ایک طرح سے آسل بوش ہے اور وہ لگاتار رہ رہ کر کے اس طرح کے پردرسن ہوتے جا رہے ہیں جیپال مجھے بتائیے کہ کسانوں کا کیا کہنا ہے اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں جو لگاتار وہ کر رہے ہیں اگر نہیں مانی گئیں تو پھر ان کا آگے کیا جندہ ہے کیا وہ کرنے جا رہے ہیں جہاں تک سرکار کا سوال ہے سرکار کبھی بھی سرکار نے ایسا نہیں کہا ہے کہ وہ کردی معافی نہیں کرے سرکار نے اتنا ضرور کہا ہے یہ جو موافضے کی رقم ہے یا جو کرد معافی ہے یہ ایک کرم با دی طریقے میں ہوگی مطلب ایک ساتھ میں پورا کردہ نہیں اٹھائے رہا سکتا کیونکہ وہ بہت بڑی رقم ہے اس لیے وہ کرم با دی طریقے سے ہے سرکار ہمیشہ لگاتار دیورت دیتی رہتی ہے جسے کی جو ترنیٹ کا سرکار چاہے کہ چار ہزیار کروڑ تک کا ان لوگ نے معافی نامات کر دیا ہے اور یہ دھیرے دھیرے آئے گا لیکن وہ کچھ ستان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر کج کی ایک تروار لٹک رہی ہے وہ ہٹ جائے لیکن اس میں سمیں نہ دے گا سرکار کو بھی پیسے دینے ہیں بینکوں کو آدھا کرنے ہیں وہ سب سے ابھی ہوتا ہے جب پیسے ایک کرم بڑی طریقے سے ان کو ملکے جائے اس میں رہیت کے بیاندھان ہوتے ہیں جیپال مجھے بتائیے کہ سرکار کی طرف سے ابھی کوئی بھی نمائندہ ان سے کیا ملنے کے لیے گیا ہے یا پھر ان کے طرف سے کوئی بھی ریاکشن اب تک اس اعتجاج کو لے کر بہت شکریہ جائے پال آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو ابھی تک سرکار کے طرف سے کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا ہے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ قرض معافی کی جائے گی اور یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر قرض معافی کی بھی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسان سڑکوں پر ہیں جن کے قرض معافی نہیں کی گئی ہے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے ایک پورا پروسس ہے اس کو کرنے کے لیے لیکن لگاتار کسان جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور اب جس طرح سے سوکے کی کنڈیشن بھی وہاں پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سے اور کسانوں میں بے چینی بڑھ گئی ہے جی ایس ڈیو سٹیل کمپنی کے زمین اشیو پر جاری الزام تراشیوں کی بیچ بھارتی جنتہ پارٹی کرناٹک کے صدر بی ایس یدورپا نے ریاست کے وزیر علا ایش جی کمارت سامنے پر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بی ایس یدورپا نے ٹویٹ کیا کہ یا تو کرناٹک کے وزیر علا جھوٹ بول رہے ہیں یا بے خبر ہیں یا پھر دونوں باتیں ہیں یہ واضح ہے کہ سی بی آئی عدالت نے مجھے اور میرے کنبے کے ممبران کو اس جھوٹے سیاسی طور سے متاثر الزامات سے آزاد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ کمارت سامنے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہدرباد کے اردو مسکان ہال میں مشاعرے کے ساتھ ایک کتاب کا رسم اجرہ عمل میں آیا راتوں کے رج جگہ انوان پر لکھی گئی کتاب کی جمکر تعریف ہوئی اردو اکیڈمی کے علاوہ دیگر تنظیم سے جڑے لوگوں نے اردو کی ترقی پر کام کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی تو اس شاعروں نے اپنے کلام سے اردو کو ہندوستان کی بہترین زبان بتاتے وہ نظر آئے اس موقع پر مصنف موین افروز نے آئیوے مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا آج دراصل میری چوہتی کتاب کی رسم اجرہ تھی یہ دوسرا شیری مجمع تھا جس میں دو شیری مجمع اور دو نصری کتابیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں اور آج یہ خاجہ شوخال خلوت میں یادوں کی رجگے کے نام سے اس کتاب کا فنکشن یہاں پر عمل ملا آ گیا اور بہت ہی کامیاب رہا اور میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی کا سہرہ تمام میڈیا پرسنس کے سر پر زیادہ آ رہے گا اور سامائین اکرام جو یہاں پر موجود رہے بروقت پروگرام شروع ہوا آندر پردیش کے وشاہ کا پتنم میں تیس طالبات کے ایک گروپ نے یو ایس شپ پر جا کر نیوی کے کارکردگی کو قریب سے جاننے کی کوشش کی شپ کا جائز علی نے پہنچی کالج طالبات کا یہ گروپ غیر ملکی افسران سے کئی جانکاریاں انہوں نے شیئر کی اپنے دورے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جہاں پورے گروپ نے خوشی کا اظہار کیا تو وہیں یو ایس افسران نے کہا کہ ایسے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے جس سے دونوں ملکوں کے لوگوں کے خیالات مل سکیں ایسے کاموں سے ایک دوسرے ممالک کے بیچ رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں واضح ہے کہ یو ایس کا یہ شپ فلحال وشاہ کا پتنم بندرگاہ پر کھڑا ہے